موسیقی ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو جی آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے ولوگ میں اور آج ہے اکیس پروری وار بودھ وار صبح صبح کا ٹائم ہے لگ بگ سا ڈے آٹھ نو بج گئے ہیں اس آن سکول چلا گیا ہے ریتکہ تو ابھی جاتی نہیں ہے ویسے طبیعت تو ٹھیک ہے بھی ریتکہ کی کافی بخار تو صرف ایک دن آیا تھا باقی ابھی تھوڑی سی بس سردی اور خاصی ہے تو دوائی ٹائم ٹو ٹائم جلتی رہتی ہے تھوڑا سے جلدی طبیعت میں صدار ہو جاتا ہے اسی لئے بس اس کو آج بھی میں نے سکول نہیں بیجا تھا اور یہ بچوں نے منگوائے تھے اون لائن پھول کے بیج یہ اٹھا کر رکھ دیتے سردیوں میں منگوائے تھے سردیوں میں ویسے پودھے وغیرہ ہوتے نہیں ہے جو لگا رکھے وہ بلکل جل گئے ہیں فروری کا مہینہ پیڑ پودھے لگانے کے لیے سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور اس مہینے میں ہی سارے جو پودھے لگا رکھے ان میں بھی انکور آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں چلو یہ بیج رکھے ہیں لگا کر دیکھتے ہیں کیونکہ اون لائن مانگوائی اچھی جو کی کوئی گارنٹی تو ہوتی نہیں ہے کچھ چیز اچھی نکلتے ہیں کچھ بلکل بکواس ویسے بھی پیڑ پودھے دیکھیں ہم لگاتے ہیں تو کبھی اگتے ہیں کبھی نہیں اگتے ہیں ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو بس دو چھوٹے چھوٹے گملے رکھے تھے ان میں وہ جو پھول کے بیج سے وہ لگا دیئے ہیں اور آج کھیت میں لائٹ نہیں آئی ہوئی تھی تو یہ لگ گئے تھے چاکس سدارنے میں ابھی تھوڑی بہت تو ٹھیک ہوئی ہے پہلے بیسو کے لئے دلیا پیسا تھا اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیسو کے لئے ہی آٹا پیس لیا ہے ہمارے لئے تو دیکھیں گے بعد میں فیلال تو بس بیسو کا ہی جو کھانے کا جگاڑ وہ ہو پایا ہے اور آج میں کرنے والی ہوں اپنے بیڈ کی ساپ سپائی ساپ سپائی تو دیکھیں ڈیلی ڈیلی کرتے ہی رہتے ہیں پر یہ بیڈ تھوڑا سا زیادہ گندہ ہو گیا ہے دول مٹی بھی تھوڑی سی زیادہ جمعہ رکھے اور کاٹ کی چیزیں کیا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد ایسی ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو ہم دو تو سکتے نہیں ہیں کبھی کبھی ساپ سپائی کرنے ہی رہتے ہیں تو بس گیلا کپڑا گھما دیتے ہیں تو یہ ایک میرے انکل جی ہیں ان کا کمنٹ آیا تھا پرسوں کی سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے لگائیں گے تو سائننگ بھی آ جائے گی اور کافی اچھا بھی رہتا ہے تو میں سچا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور آپ سب کو بھی دکھا دیتی ہوں ویسے بعد میں کافی اچھا جلٹ آیا تھا تو میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اس میں ایک کپ سرسوں کا تیل بکس کیا ہے اس کے بعد پھر اس میں کوئی بھی موٹا کپڑا جیسے سوائٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کپڑا ڈپ کیا اور بس ابھی بیڈ کو اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر ساف کر لیتے ہیں سرسوں کا تیل لگائیں گے تو ویسے بھی سائننگ تو دیکھیں آ ہی جاتی ہے اور کارٹ کی چیزوں میں سرسوں کا تیل لگایا ہے بھی جاتا ہے ہماری آبی جیسے ہم یہ اکھڑ مسل وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ہمیں سرسوں کا تیل لگا کر رکھتے ہیں اس سے کیا ہے کہ جو کارٹ کی چیزیں ہیں ان کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے کافی لمبے ٹائم تک چلتی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بیڈ کی میری لگ بگ ساپ سفائی ہو گئی ہے میں نے اچھی طرح سے جو تیل اور پانی کا مکسچر تیار کیا تھا وہ لگا دیا ہے اور لگانے کے بعد ایک بار تو کافی سائننگ آگئی تھی کافی اچھا لگ رہا تھا ویسے ابھی یہ ہمارا بیڈ کافی پرانا ہو گیا ہے ہماری سادی کا بیڈ ہے پر یہ سارے چیزیں روز روز تو آتی نہیں ہیں کبھی کبھی ہی آتی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ویسے کہیں سے ٹوٹا نہیں ہے پر ابھی اس کی سائننگ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے دیکھنے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے اور ٹائم کے حساب سے جو ڈیجائن وغیرہ ہے وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں آج کل کافی اچھے اچھے ڈیجائن آئے ہوئے ہیں پہلے تو یہ جو سیمپل بیڈ ہیں یہی زیادہ چلتے تھے اور ابھی میں نے بیڈ پر چدر لگانے کے لیے بس نکالی تھی یہ تکیہ کے کور بلکل ان کے داگے نکل گئے ہیں مشین میں ہم کپڑے دوتے ہیں نا تو جو سلائی رہتے وہ تو نکل ہی جاتی ہے تو بس ابھی ان کی چاروں طرف سے سلائی کر لیتے ہیں ویسے میرے مشین تو ہے ایسی ہی کبھی اس کا من رہتا ہے تو چلتی ہے کبھی من نہیں رہتا تو نہیں چلتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کچھ سلنے کے لیے بیٹھتی ہوں اور یہ اچھی طرح سے چلتی رہے نہیں تو بس تھوڑی بہت دیر کے لیے چلتی اس کے بعد پھر چلنا بند کر دیتی ہے اور اس لیے میرے جادہ تر جو سلائی کے کام رہتے ہیں وہ بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں تو بس ابھی تک کیوں کی کور کی میں نے سلائی کی اس کے بعد پھر میں آگئی تھی کچھن میں کچھن کا جو یہ سب سے نیچے کا سلیپ ہے یہ رہ گیا ہے اس کی سپائے نہیں ہوئی تھی باقی تو کچھن پورا ساف ہو چکا ہے ایک دن تو میں نے اوپر والے سلیپ کی سپائی کی تھی ڈبے وغیرہ سب اچھے سے ساف کر دیئے تھے پھر ایک دن ٹائم نکال کر نیچے والے سلیپ کی سپائی کی تو ابھی رہ گیا تھا یہ سب سے نیچے کا جو سلیپ ہے یہ آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم جھت میں سوچ چلو اس سلیپ کو بھی ساف کر دیتی ہوں اور دیکھیں گھر میں ڈیلی کے ہمارے بہت سارے کام رہتے ہیں تو ایسے ہی ٹائم نکال کر ہم تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں تو گھر بھی ساف سترہ رہتا ہے ایک دن میں تو ساف سپائی کے کام ویسے بھی نہیں ہو پاتے ہیں اگر ہم پورا دن بھی لگے رہے نا تب بھی نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا تو ایسے کر کے گھر بھی ساف سترہ رہتا ہے اور جو ہمارے ڈیلی کے کام ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں ہمیں بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے تو گھروں کے کام تو کچھ ایسے ہی مینیج کرنے پڑتے ہیں کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا اور یہ سب ہمارا چلتا ہی رہتا ہے تو گھر ہمارا ہے ہمیں سمالنا ہے تو ہم اپنے حساب سے ہی کام کرتے ہیں اور میرا تو یہ ہے کہ میں تو دیرے دیرے کر کے جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو اپنا جو چھوٹا موٹا کام رہتا ہے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم میں میں یہ کام نپٹا سکتی ہوں تو وہ نپٹا لیتی ہوں اور دیکھیں گھر بچے بسو سب کو اکیلے دیکھنا پڑتا ہے تو ہمارا ٹائم ایسے ہی نکل جاتا ہے صبح اٹھ کر لگتے ہیں کب رات ہو جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا ہے تو جی بس ابھی میں نے سلیب کی سپائی کر دی اس کے بعد پھر سارے ڈبوں کو اچھی طرح سے ساف کیا اور سلیب پر پھر سے لگا دیا ہے بڑے برتن میں سارے کے سارے نیچے کے سلیب پر ہی رکھتی ہوں یہاں پر بعد میں پردے وغیرہ لگا دیں گے تو پھر یہ جو ڈبے وغیرہ ہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا تو ایک طرف میں نے جو بڑے بڑے ڈبے ہیں وہ رکھ دیے ہیں برتن رکھ دیے ہیں اور یہاں پر بس میں گیس کا توہ چکلا بھیلن اور دودھ بھی لونے کی مسین رکھتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں مجھے کبھی کبھی چاہیے رہتی ہیں تو ان کو میں ایک طرف ہی لگا کر رکھتی ہوں تو جی بس ابھی کچھن کی ساپ سپائی ہو گئی ہے اور ابھی نہ دو کر کریں گے کھانے کی تیاری تو جی ابھی بچ گئے ہیں پانچ اور میں کروں گے ابھی کھانے کی تیاری کھانے میں آج ساگ بننے والا ہے یہ چھت سے لے کر آئے ہیں ابھی تازہ ساگ ویسے بھی ابھی سردیا جانے والی ہیں تو ساگ بس ایک دو بار ہی اور بائی ہے یہ تو سیجن کی سبزیاں ہیں ٹائم کی ساپ سے ہی ملتی ہیں ایسا تو ہے نیکی بنو آتب بنا لی اور یہ دیکھیں پالک میں ابھی بی جانا سٹارٹ ہو گیا اس بار میں نے ویسے ساگ میں پالک تھوڑی سی زیادہ ڈالی تھی کیونکہ باتھوہ اس ٹائم پر پک جاتا ہے تو اتنا زیادہ جیسے سردیوں میں ہم بناتے ہیں کچھے کچھے باتھوے کا ساگ دو اس میں زیادہ چکنائی رہتی ہے پکنے کے بعد اتنی زیادہ چکنائی نہیں رہتی تو آج میں نے پالک تھوڑی سی زیادہ لے لی اور ابھی ساگ کو کٹ کر اچھ طرح سے دو کر آنڈے میں برکر رکھ لیا ہے ابھی جلا لیتے ہیں چولا اور یہ کھیت سے آئے تھے آنے کے بعد پھر بحثوں کو سانی وغیرہ ڈالنا ان کا جو کام رہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں ویسے تین بجے والی سانی میں ڈال دیتی ہوں پھر بھی آنے کے بعد یہ ایک بار بحثوں کا جو کھانا پینا ہے پانی پلایا یہ کیا وہ کیا ہے وہ سارا کام جرور دیکھتے ہیں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے تو بس ابھی چولے پر میں نے آنڈی رکھ دی ہے دعا تھوڑا سا زیادہ رہتا ہی ہے ہالکی ہالکی بارس ہوئی تھی تب بھی لکڑیوں میں نمی آگئی ہے چولے میں اتنی اچھی طرح سے آج نہیں جلتی ہے اور ریتگا نے بنا دی ہے تب تک چائے اور آج ہی سانت کامن ہو گیا تھا سکول سے آتے ہی چورما کھانے کا تو چورما میں نے بنا دیا تھا کھایا اتنا کھایا باقی کا سلیپ پر رکھ دیا ابھی پورے سلیپ پر مکوڑے فیل گئے ہیں اور دیکھ پورا دل لگا کر ہم میند کرتی ہوں اور پھر گر میں کوئی بھی فیلارہ فیلاتا ہے چیزیں ادھر ادھر کرتا ہے تو گصہ بہت زیادہ آتا ہے پر اس کا یہ ہے کہ جیسے اس کو یہ لگتا ہے کہ ابھی ممی گصہ آگئی ہے اور مجھے مار پڑنے والی ہے تو پہلے ہی ہسنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر میں اس کو اتنا زیادہ ڈاٹ بھی نہیں پاتی ہوں مار تو یہ ویسے مجھ سے کھاتا ہی نہیں ہے پہلے ہی ہسنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر اسے دیکھ کر مجھے بھی ہسی آ جاتی ہے اور یہ پردے میں نے کچن کے پرسو دھولے تھے پر لگائے نہیں تھے ابھی تک ابھی ڈوری ڈال دی ہے اور پردے یہ بان دیتے ہیں کیونکہ مجھ سے اتنی ٹائٹ یہ ڈوری بنتی نہیں ہے اور ڈلے پردے پھر دیکھنے میں اتنی اچھے نہیں لگتے ہیں یہ پردے وغیرہ لگا دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ کچن کا جو بھی سامان نیچے رکھ رکھا ہے ڈبے وغیرہ سب ڈک جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے ہاں 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 بیٹ کی چادر کر رہا ہے تو نہ پوچھے بیس سکتے مردتے ہیں آرہ تکیاں کگلی ہے تھی ریتی کا مرے ساگ منا نمار ہو ہے کے آجا تو اور ایک میرے سیسٹو نے پوچھا تھا کہ آپ بیٹ پر چادر جو یہ گاٹ وغیرہ لگا کر بچھاتے ہیں یہ کیسے بچھاتے ہیں ایک بار اچھی طرح سے دکھانا ویڈیو میں ویڈیو میں تو میں نے کئی بار دکھایا تو بس آج میں نے ابھی تک چادر لگائی ہی نہیں تھی ریتی کا ایک بار پکڑیے یہ خون تو یہ دیکھئے یہ خونہ ہے اس پر یہاں ایسے گاٹ لگائیے اس پر ایسے کیجئے اور یہاں اسے دھوار دیجئے اور اس کے بار پر لیے اور اس کے بار پر لگائیے اور اسے گاٹ لگائیے اگر تک چیزیں بڑی ہے تو بڑی کاٹ لگائیے تو بڑی کاٹ لگائیے باقی میرے یہ بیٹ پر لگائیے یہ بڑی ہے پھل سائید ہے ہاں 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 بجاوے ہے سکوٹرین ہے جن کے موں میں نے سی لے تھے جن کے موں میں نے سکوٹرین ہے ہاں سترہ لگا ہے ممی تو جب بیڈ پر چدر لگا دی ہے اور ریتکا لیٹ بھی گئی ہے بیڈ مجھے تو ابھی کافی اچھا لگ رہا ہے چدر بیڈ مجھے پرسنیلی بہت زیادہ پسند ہے بلیک کلر بیشی میرا فیوریٹ ہے اوے انہاں کھڑی کر دے کیوں کون بول ہے ابھی لگا لیتے ہیں ساغ میں تڑکا تیرے کرنا تائی کون من کام کون کی میں جانچا لگا ہاں اواز تجھا لگا ہاں جانچا لگا ہاں ٹلو لما آتھو بجی پڑی جمما ٹلو ل گا ٹلو لگا جی ، ٹلو لگا ہے ٹلو لگا ہے ہمارا بڑا امن ہے کیا بات ہوگی کون لٹیا گیا لٹیا گیا تاراکان جالویر بینا آجا چلو دول بیٹھ جو نما بیٹھتی تو جی ابھی ساگ ہمارا تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو گوٹ لگتے ابھی ہم تو بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے بس ساگ چھوکتی ہوں اور پھر بنا گرما گرم باجرک روٹیاں مجھے یہ روٹی ساگ باجرک روٹیاں گی در کے گی در کے گی در آپ بند ہے بھائی نا بھائی رتکا یہ نہیں دروں میں روٹی پہ جما بھی دو تین دن ہو گئی دو تین دن ہو گئی رتکا کا گی بند ہے ہاں رتکا مسکل ہو رہی ہے نا تو ام نے لگ ہے اس کا مجھلوب پچھت گی در کے روٹی کھو ہاں میرے ہاں 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 اور یہ دیکھیں ابھی ساگ میں میں تڑکہ لگا دیا ہے بس ڈھک کر ساگ کو تھوڑی اسی دیر کے لیے اور پکا لیتے ہیں اور سردیا تو ابھی چلی گئی ہیں ہو سکتا ہے اس بار کی سردیوں کا یہ لاسٹ ساگ ہو کیونکہ بتوہ وغیرہ یہ اتنا زیادہ لے کر نہیں آتے ہیں کبھی کبھی ان کو ٹائم ملتا ہے تبھی لے کر آتے ہیں کیونکہ کھیت میں جانے کے بعد ویسے ہی کام کرتے کرتے پورا دن نکل جاتا ہے تو ابھی ساگ بن گیا تھا ابھی بنا لیتے ہیں گرما گرم باجرے کی روٹیاں تو میں نے یہ آٹا چان لیا اور اس میں ڈال لیا ہے نمک ویسے کچھ لوگ بنا نمک کی بھی بناتے ہیں اور بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کو مکس کر لیتے ہیں گوٹھنا نہیں رہتا ہے جیسے ہم گیاں کی روٹیاں بنانے کے لیے تو آٹا گوٹھ کر رکھ لیتے ہیں باجرے کی روٹیاں بنانے کے لیے یہ ہے کہ بس آٹا بھگو لیجی آپ تھوڑا سا ہمارا جو کھلا کھلا سا آٹا رہتا ہے نا ویسا ہونا چاہیے بلکل نرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں ہم اس آٹے کو مکس کرتے ہیں اور ایسے ہاتھ سے لوچ لگاتے ہیں تو آٹا ہمارا تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے ابھی سارا آٹا بھگو کر میں نے ایک سائیڈ لگا لیا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا آٹا لے کر اس کو ہم آج سے اچھی طرح سے مت لیں گے بس دو روٹیاں تین روٹیاں بن جائیں اتنا ہی آٹا ہم ایک بار میں تیار کرتے ہیں اور بس ابھی جیسے ہمیں روٹی بنانے ہوں اسی حساب سے ہم آٹا لیں گے جیسے کچھ لیڈیز تو کافی بڑی بڑی اور موٹی موٹی روٹیاں بناتی ہیں میسے جیسے ابھی ہمارے گھر میں کبھی کبھی ماں روٹیاں بناتی ہیں پہلے تو سبھی بڑی موٹی 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 ب noisesarac لیاں بناتی ہے ابھی تو چاہے گھن کی یا بازرے کی پتلی پتلی اور چھوٹیischوٹی روٹیاں بانتی ہیں تو جی بس روٹی ہماری ایک سائٹ سے سیکھ گئی تھی ہم ایسے ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو روٹی توا چھوڑ دے بازرے کی روٹی کو ہم ہلکی سی کچھی ہے تب پلٹنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ اسی ٹائم پر ٹوٹ جائے گی پہلے روٹی کو اچھے سیکھنے دے توا چھوڑ دے پھر پلٹتے اور بس ابھی روٹی ہماری نیچے سے بھی اچھی طرح سے سیکھ گئی تھی توا چھوڑ دیا تھا تو روٹی کو میں نے چولے میں لگا دیا ہے ابھی اس کو ہم الٹ پلٹ کر اچھی طرح سے سیکھ لیں گے بازرے کی روٹی سیکھنے کے لیے جو کوئلے کی آج رہتے ہیں وہ بیسٹ رہتی ہے کوئلے کی آج میں ہماری روٹی ایک دم قراری قراری سی سکھ کر تیار ہوگی تو جی یہ دیکھیں روٹی ہماری بن گئی ہے پہلی روٹی سے ہم لگائیں گے چولے کو بھوگ اور یہ روٹی تو میں نے موڑ کر ایک طرف رکھ دی ہے چاہے صبح ہو یا سیاں کو ہو سبھے گائے کو دے دیتے ہیں رات کے کھانے میں جو پہلی روٹی رہتی ہے وہ کتوں کو ڈال دیتے ہیں ابھی کھانا ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے سب کا کھانا بھی ہو گیا ہے پرات کو میں نے ساتھ ساتھ دو دیا ہے بازرے کاٹا پرات میں بلکل بھی نہیں چپکتا ہے جٹ پڑ پرات ساپ ہو جاتی ہے بھگو کر نہیں رکھنی پڑتی ہے تو جی چلیے ابھی اپنے لئے تھالی لگا لیتے ہیں باقی آج اتنا زیادہ کچھ کام تو تھا نہیں کیونکہ دودھ تو ہے نہیں دودھ نہیں تو کچھ کام نہیں ابھی ہماری آج کی سپیشل دھالی ہو گئی ہے تیار آپ سب بھی آج یہ کھانے کے لیے ابھی سارا کام نپٹا کر میں آگئی تھی چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے آج آدھے کپڑے میں نے چھت پر ڈال دیئے تھے ہوا چل رہی تھی چھت پر یہ ہے کہ نیچے بھی کپڑے گرتے ہیں تو ریت میں نہیں بڑھتے ہیں دوب بھی کافی اچھی لگتی ہیں آپ پر جلدی ہی کپڑے سوک جاتے ہیں تو جی چلیے ابھی لیتے ہیں آپ سب سے ویدہ پھر ملیں گے پیارے سے وہ لوگ کے ساتھ آپ سب کو آج کا ویلوگ کیسا لگا مجھے کومیٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور پسند آئے تو وہ لوگ کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے رام رام گوڈ نائٹ صبح راتری سوست رہیں مست رہیں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال وقت